ایم ایم اے کے سابق روسی فائٹر حبیب نور محمدوف نے بتایا ہے کہ ان کے بہترین دوست مشہور فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کو سب سے زیادہ کس بات کی فکر رہتی ہے ناظرین رونالڈو کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہے یہ جاننے سے قبل ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جی ناظرین حبیب نور محمدوف کا کہنا ہے کہ وہ کرسٹیانو رونالڈو سے تقریبا ہر روز ہی بات کرتے ہیں اور یہ کہ انہیں اپنے بیٹے رونالڈو جونئر کی فکر رہتی ہے حبیب نے انکشاف کیا ہے کہ رونالڈو کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا فوٹبال کے میدان میں ان کا جانشین بنے البتہ حبیب نے کہا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو سمجھتے ہیں کہ شاید رونالڈو جونئر میں اپنے باپ کی طرح کا جنون نہ ہو حبیب کہتے ہیں رونالڈو کو یہ خوف ہے کہ شاید ان کے بیٹے میں کامیابی حاصل کرنے کی وہ بوک نہ ہو جو ان میں تھی حبیب نے کہا کہ کرسٹیانو رنالڈو نے مجھے بتایا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرا جانشین بنے جب کرسٹیانو ایک بچہ تھا تو بوٹوں کا ایک جوڑا حاصل کرنا اس کا خواب تھا لیکن ان کے بیٹے کے پاس سب کچھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے بیٹے میں آگے بڑھنے کا وہ جذبہ نہ ہو لوگ اپنے جذبے کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں جب آپ کے پاس سب کچھ ہے تو پھر آگے بڑھنے کے جذبے کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے حبیب نور محمدوف کہتے ہیں میں کرسٹیانو رنالڈو کی باتوں سے لطف اندوز ہوا مجھے لگا یہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک دو یا تین ٹائٹل جیت کر مطمئن نہیں ہوگا کچھ لوگ شاید سوچتے ہوں گے کہ رنالڈو اپنے شاندار کیریئر کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں لیکن حبیب نور محمدوف سمجھتے ہیں کہ رنالڈو ابھی کچھ اور برسوں تک اسی طرح فٹبال کے میدانوں میں جگمگاتے رہیں گے ایم ایم اے کے سابق فائٹر حبیب نور محمدوف کہتے ہیں رنالڈو نے حال ہی میں تیسوا ٹائٹل جیتا ہے اور وہ فٹبال کی طریقہ سب سے بہترین گول سکورر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی مزید دو یا تین سیزن اسی طرح کھیلے گا ناظرین حبیب نور محمدوف خود ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے فٹبال کے جنون کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں گدشتہ برس حبیب نور محمدوف کی ریٹائرمنٹ پر کرسٹینو رنالڈو نے انسٹاگرام سٹوری پر حبیب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا مبارک بات بھائی آپ کے والد کو آپ پر فخر ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کھیلوں کی دنیا کے دلچسپ واقعات کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں